ناظرین سلام آداب جہن میں لباسفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس انین چینل پیغام حق ناظرین آئیے سب سے پہلے کوویڈ جیسی مولک بیماری کے خاتمے کے لیے ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں اور آپ سب کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ آج اس انین چینل پر ایک نیا پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دینی معلومات کا اور اس وقت ہم ممرہ میں موجود ہیں مدرس بحر العلوم میں جو کئی سالوں سے یہاں پر بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے ان کی تربیت کی جا رہی ہے دینی تعلیم کے حوالے سے خود ہمارے اور آپ کے رسولوں کے رسول پیغمبروں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتی شدت کے ساتھ زور دیا ہے اور علم حاصل کرنے پر واجب قرار دیا ہے اور جتنا ہو سکے خاص بات یہ ہے کہ آج اس پورا شعب زمانے میں جہاں والدین کو یہ شکوا ہے کہ بچے ہمارے کہے میں نہیں ہیں باپ یہ کہتا ہے بیٹا ہمارا کہنا نہیں سنتا ماں کو شکوا ہے کہ بیٹی ہمارا کہنا نہیں سنتی ہے ہر والدین کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں وکیل بنائیں یقیناً آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل تمام چیزیں بنائیں لیکن اگر اہل بیت علیہ مستلام کا جو پیغام ہے جو ان کی تعلیم ہے وہ اگر آپ کے بچوں کے اندر نہیں ہے تو ان کے اندر اخلاص اور جذبہ اور خلوص اور ایک دوسروں کی ہمدردی والدین کی عظمت کا حساس کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور صرف والدین اگر اتنا سوچ لیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواتے ہیں دینی تعلیم سکھاتے ہیں تو کم سے کم کچھ بھی اگر بچہ نہ کرے گا تو ہمارے مرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور ایک سور فاتحہ ضرور سے ضرور پڑھے گا بہت زیادہ تعقید ہے آج میں بہت زیادہ خود نہیں بولنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی زبانی بچوں کی تعلیم آپ کی خدمت میں پیش کرو یقیناً جہاں تک بچیوں کا یہ معاملہ یہ ہماری قوم کی مستقبل ہے اور جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو مکمل طور پر ایک نسل جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ کا شکر ہے جب میں یہاں داخل ہوا بورٹ پر ایام فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے ہے یہاں پر مجالس کا بھی احتمام ہے اور انہی بچیوں کو مجالس پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے یعنی ہر اعتبار سے مدرسہ بحر العلوم میں بچوں اور بچیوں کو پیغام اہل بیت کو تعلیم اہل بیت کو دینی تعلیم کو پہنچائی جا رہی ہے اور انہیں سکھایا جا رہا ہے آئیے خود یہاں کی جو ٹیچر ہیں میں سب سے پہلے ان سے جاننا چاہے رہا ہوں کہ مدرسہ بحر العلوم کا قیام کب عمل میں آیا کتنے بچے یہاں پر زہر تعلیم ہیں اور ساتھی ساتھ اور کتنی ٹیچر ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں اور آج کی اس پراشوب زمانے میں جہاں کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور واقعا اگر مدرسوں میں آج والدین کو شکوا ہے آپ بچوں کو مدرسوں تک بھیجیں اور ہمارے اسینین چینل کے پروگرام کے ذریعے سے پیغام بھی یہی ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آج جب یہ بچے اور بچیاں چینل پہ آئیں گے اور جب ان کے والدین دیکھیں گے ان کے اندر ایک خوشی پیدا ہوگی اور ایسے بچے جو مدرسوں میں نہیں آتے یا جن کے والدین توجہ نہیں دیتے ہیں ہو سکتا ہو ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہو اگر آپ ممرہ میں ہیں اس علاقے میں ہیں تو آپ یہاں بھیجیں یا آپ کے جس علاقے میں بھی مدرسہ اور اگر نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ مدرسے کا قیام ہو اس لیے کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بے حد ضروری ہے آئیے ہمارے ساتھ خار یہ مدرسے کا قیام کب سے آیا کتنے بچے پاڑ رہے ہیں اور کیا کیا آپ تعلیم دیتی ہیں مجلسوں کے ساتھ ساتھ بھی بچوں کو درس اخلاق کے علاوہ بھی کیا کیا آپ بتاتی ہو کتنے سال ہو گئے یہ مدرسہ چلاتے ہوئے یہ مدرسہ کا نقادیو تو پہلے بہت پہلے سے میں نے شروع کیا تھا یہ کام لیکن مسلسل یہاں جو مدرسے کا آغاز ہوا ہے یہ دو ہزار پندرہ سے ہوا ہے اور الحمدللہ یہاں جو لڑکیوں کو درس دیا جاتا ہے اس میں آٹھ سبجیکٹ ہیں یعنی اردو ہے ہسٹری ہے تاریخ اسلام ہے اور فق ہے تجوید ہے اور یہ تفسیر قرآن ہے روخانی ہے یعنی قرآن کی تلاوت ہے اور آئین اخلاق ہے درس اخلاق دی جاتا ہے اس طریقے سے کم سے کم سات آٹھ سبجیکٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ابھی اس وقت کم سے کم ستر بچے ہیں اور کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں یہ حالات جو بگڑ گئے درمیان میں کوویڈ کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے بچے ماشاءاللہ کبھی بڑھتے ہیں اور ماہ رمضان میں یہاں افتاری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں اور زیادہ بچے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو دوسرے گھر کا انتظام کرنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کتنی تیچے ہیں جو ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ چار تیچر ہیں دو چھوٹے بچوں کے لیے یعنی ایک بوئیس کے لیے اور ایک گلز کے لیے میں نے رکھا ہے اور ایک یہ تیچر ہماری خواہر ہیں یہ درس تجوید دیتی ہیں تجوید کا درس بچیوں کو سکھاتی ہیں یہاں خطابت کبھی درس دیا جاتا ہے باقاعدہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور اسی لیے محرم میں بھی عشرہ اور خمسہ رکھا جاتا ہے ایام فاطمی کی سلسلے میں خمسہ عشرہ رکھا جاتا ہے تاکہ یہاں ان لوگوں کو باقاعدہ ایکسپیرنس ہو جائے گی کس طرح سے بڑے مجموع میں پڑھنا ہے جب یہاں سے وہ پڑھیں گی سیکھیں گی تو پھر انشاءاللہ آگے نکل کے وہ ترقیہ افتہ ذاکرہ بنیں گی یقیناً اس کاجر شہزادی فاطمہ زہرہ صلام اللہ علیہ خوہر کو دیں گی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں بتائیں کہ زینبیہ چینل پر جب دینی معلومات کا پروگرام میں نے چلایا انہی بچیوں میں مختلف گونڑی اور بانڈوب اور دیگر علاقوں سے جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو کئی سالوں سے آج وہ خمسے اور عشرے پڑھ رہی یقیناً یہ جو ہماری خوہر ان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں جب تک یہ ذکر سید و شہدہ اپنے والدین کی احترام خدمت کرتی رہیں گی قرآن کی تلاوت کرتی رہیں گی جتنی بھی ٹیچرز یہاں پر ہیں ہماری جو خواہر ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ محترم سمر صاحب آپ نے بحرالعلوم لائبریری کا پروگرام ایسینین چینل پر دیکھا آپ کی اہلیاں آپ کی زوجہ ہیں انہی کے زیرے نگرانی جو ہے اس مدرسے کا بھی مدرسے بحرالعلوم کا بھی قیام عمل میں آیا اور بچے اور بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ یہ ذاکرہ بھی بنیں گی قرآن بھی سیکھیں گی اخلاق بھی سیکھیں گی اور آٹھ سبجکٹ جو ہیں یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں آئیے خواہر جو ہماری یہاں پر تجوید یا درسے اخلاق دیتی ہیں آج کی زمانے میں خواہر جیسا کہ خواہر نے بتایا ہے پیرنٹس اور والدین کے لیے چینل کے ذریعے سے آپ کا کیا پیغام ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج ہمارے قوم میں جو برائیاں پیدا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہم شہدادی زہرہ کے ماننے والے اور اس پر ہمارا عمل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بچے ہمارے دینی تعلیم سے دور ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالعہ فی کتاب الکرہی رب زدن علم علم جو ہے ہمارے اضافے کے لئے نہیں ہے پروردگار ہمارے علم اضافہ فرما تو قرآن میں پروردگار نے حکم دیا کہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے علم اضافہ فرما تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ علم دین بہت دی زیادہ ضروری ہے اور چونکہ اس معاشرے میں تو بہت زیادہ آج کل کے معاشرے میں بچے جیسے کی علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کا علم حاصل زیادہ نہیں کر رہے ہیں اور والدین کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو علم دین کے لئے بھیجے کیوں؟ کیونکہ اسکول کالج میں اتنا دین کے بارے میں بتائیں نہیں جاتا ہے وہاں پر آپ کو دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اور ایک دوسرے کا حق کیا ہوتا ہے یہ دین کی تعلیم ہی ہمیں بتا سکتی ہے تو جتنا ہم دنیا کے بارے میں غور کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں دین کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم دے پھر بعد میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہیں جب ہم ان کو دین پر نہیں لگائیں گے دین کے علم نہیں دیں گے تو بچے کہاں سے ہماری بات سنیں گے تو ہمارے لئے ضروری کہ پہلے والدین خود بچوں کو علم دین کی اہمیت بتائیں کہ کیا کس لیے ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور پھر بچے پھر ہماری بات نہیں سنتے اور اس طرح دین کا کام بھی نہیں کر سکتے نماز آگے جا کر ان کی عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی جب تک ہم قرآن کے اندر جتنے بھی سورے ہیں ان کا مقرج یہ سب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کسے چلے گا کہ ہم اس کے قوانین جانے اس کے اصول جانے کس جگہ ہمیں ٹھہرنا ہے کس جگہ رکنا ہے کہاں پر ٹھہریں گے تو معنی چینج نہیں ہو پائیں گے جسے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اصول ہیں تجویر میں تو یہ ہمیں سیکھنے سے ہی پتہ چلے گا تو دین کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم پہچانے جاتے ہیں دین سے اسلام نامی ہے سلامتی کا کہ جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے وہ سلامتی یعنی اس کا ہر طرح سے وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی زبان سے ہر آزا اور جوارے سے وہ پہچانا جاتا ہے مسلمان تو مسلمان کے لئے ضروری کہ اسے اردو آئے لیکن آج کل کے بچے یا ہمارے معاشرے میں ماباپ بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جو ہیں انگریزی بولے اور زیادہ تر انگریزی بولے تو بہت فقر محسوس کرتے ہیں جبکہ ہمارے بچے کو مسلمان ہو کر اردو نہیں آتی ہے تو اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنی افسوس ناک باتیں کہ ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی ہے وہی بچہ ہمارا انگریزی بولتا ہے تو ہم بڑا فقر کرتے ہیں جبکہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہاں ہمیں ہمارے بچے کو اردو ہونا چاہیے یقیناً ناظرین خاہر کب یہ کہنا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور سکھائیں لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم یعنی شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی جو تعلیم ہے علیہ بیت علیہ مسلم کی جو تعلیم ہے وہ بھی اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اس لیے کہ اس سے دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی ہم شکوہ یعنی والدین شکوہ تو کرتے ہیں کہ بچے آج ہمارے قوم میں ہمارے سماج میں جو تلاق کے شرائع ایام جو ہیں وہ ایام شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے منصوب ہے اور اس وقت بمبئی میں باقیدہ بیس دنوں تک شہدادی کے غم بڑے پیمانے پر منایا جاتا آپ مجالس میں آئیں لیکن اگر فاطمہ زہرہ کی عظمت آپ کے پیش نظر نہیں ہے ان کی تعلیم آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو آپ کی بچیاں کبھی نہیں سدھر سکتی ہیں سمر سکتی ہیں اپنی زندگی بنا سکتی ہیں لیکن اگر شہدادی کی تعلیم شہدادی کا کردار شہدادی کے بتاہ ہوئے راستے پہ وہ عمل کریں گی آپ کا گھر یقین جانے ہمیشہ جنت بنا ہوا ہوا نظر آئے گا اور کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا آئیے میں خوار سے انشاءاللہ آخری سوال پھر کروں میں چاہتا ہوں یہ جو بچیاں ہماری اس وقت قوم اور ملت اور سماج کی جو مدرسہ بحر العلوم میں زیر تعلیم ہیں یہ جو بچے اس وقت اہلے بیت علیہ مسلم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے جب مدرسہ لائبری بحر العلوم کبھی کیا تھا والدین کے لیے فائدہ کیا ہے ایک شخص دنیا سے گزرا گنہگار تھا اس کے خبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا پیغمبر گزر رہے تھے چائنے والوں سے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر چلو واپس آئے بولے رک جاؤ سوال کیا گیا ایسا کیوں آپ نے کہا تھوڑی دیر میں گزر چلو اور پھر آپ کہہ رہے رک جاؤ اب والدین کے لیے میں دینی تعلیم یہ جو آج ہماری خہاران یہاں پر بچوں کو پڑھا رہی اس کی اہمیت کا انلازہ آپ لگائیں اب پیغمبر کہتے ہیں اس قبر پر اللہ عذاب نازل کر رہا تھا لیکن جب ہم واپس آئیں تو رحمت اتنی جلدی کیسے اب پیغمبر نے کہا کہ یہ جو شخص زیر قبر ہے وہ بہت گنے گار تھا لیکن دنیا میں ایک اپنا فرزند ایک بیٹا چھوڑ کے آیا تاہج اس کی زوجہ اس کی اہلیہ اپنے بچے کو لے کر استاد کے پاس گئی جب دوزانو ہو کر بچہ مولن کے سامنے بیٹا اور اس نے اپنی معصوم زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی مشیعہ جوش میں آئی اور فرشنوں کو حکم دیا کہ اس قبر پر رحمت پروردگار نازد یعنی اگر آپ نے بچوں کو اہلی بیٹ کی تعلیم دی ہے تو مرنے کے بعد وہ آپ کے لئے سور فاتحہ کریں گے وہ آپ کے لئے قرآن کی تلاوت کریں گے یہ ضرور یقین دنیاوی تعلیم اور مولا نے بھی فرمایا ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو آگے پڑھائیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہماری اصل میراس ہے جیسا کہ خاہر نے کہا ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں آئیے یہ بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیٹا انگل لنہ پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجگانہ نمازیں کتنی بیٹا پنجگانہ یعنی روز کی کتنی نمازیں واجب ہیں روز کی پاٹ کون کون سی صبح کی زہر کی عشر کی عشاء کی بگر کی صبح کی کہہ رکت نمازیں بیٹا صبح کی دو رکت شہباز آپ فروہ دین اے دین کے شاقے دس ہیں اول اول نماز شہباز بودھ رہے چوتی زکاة پانچوے خوم چھتے زہاد چاتوے نیکی کی اداعات کرنا اٹھے برائے سے نوکنا نوے خدا رسول اور امام کے امام سے محبت کے ندسوے خدا رسول اور امام کے دشمنوں سے نقرت کرنا شہباز بودھا کلمہ پڑھئیے آپ اللہ ربائی شہباز لا الہ الا اللہ بودھ رسول اللہ حلی الولی اللہ حسین رسول اللہ وقلی وطول اللہ شہباز بودھا زہر کی کی رکت نماز ہے چار اور اصر کی اصر کی چار مغرب کی تین ایشا کی چار عورتیں جہری نماز پڑھیں گی اقواتی یعنی خاموش پڑھیں گی یا بلند آواز سے پڑھیں گی خاموش خاموش امام حسین کا قاتل کون تھا ماتم کرتی ہو شمρ شمر شمرا خاموش بسم اللہ رمانی رایم این اقل کبھو سفہ سبی بهم ربی کا غرر این اشانی کا عورت شہباز بسم اللہ رہیم کل اللہ وضح اللہ از سلام حسین کی والدہ کا کیا نام تھا جناب فاطمہ زہرہ ان کی عمر کتنی تھی اٹھارہ سال اٹھارہ سال اثر کی کتنی نماز ہو گئتا چار مغرب کی تین عشاء کی چار اکت اصول دین ایدین کی جنہیں پانچ اول توہید اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا بیٹا دونوں میں اختلاف ہوتا اور دنیا تباہ ہو جاتا ہے شہباش کلو اللہ پڑھئے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ وحد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولیم کلو کفاً آہد کلمہ پڑھئے کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ علین وللہ وصیل رسول اللہ وقلی فتح اللہ کتنے ہیں ایک پنجتن امام بارہ معصوم نبی شہباش رسول رسول پچ تین سو تیرہ بڑے رسول پچ حسبانی کتابیں چار کربلا کے شہید بات شہباش بیٹا انہا تینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تینہ کلو سر فصل لے لی ربی کا ونہر انہا شانیہ کا خوبا لبت کلو اللہ پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ وحد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم کلو اللہ وحد آپ بتائیں خواہ دینی تعلیم ہمیں کیوں حاصل کریں گے اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گے تو ہو سکتا ہے کہ انسان جو وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے اگر ہمیں دین کی معلومات ہی نہیں رہی گی تو ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دے گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحل الہ محمد الرسیل الہ علیال والی اللہ حاصل رسل شابش بٹا آپ کا کیا نام ہے؟ راباب اللہ کتنے بٹا؟ ایک پنجتن امام معصوم شابش نبی بٹا قلبہ پڑھئے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیم و علیو اللہ و وسیع و وسیل اللہ و قلیفتہ بلا اوفس دینی تعلیم ہمیں کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ اور والدین کے لیے کیا پیغام آپ کا ہے؟ والدین کے لیے پیغام یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو عربی بھیجنا چاہیے عربی بھیجنے سے بڑا بینیفٹ رہتا ہے یہاں پہ آکے ان کو نماز کے فائدے بدے چلتے ہیں روزے کے فائدے بدے چلتے ہیں جب یہاں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے نماز پڑھیں گے تو ان کی جنریشن میں پڑھ پائیں گی نماز پڑھیں گی آخرت میں ان کے لیے اچھا ہوگا کیا نام ہے آپ کا حیدر حیدر اللہ کتنے ہیں ایک پنجتان امام بارا آپ کا کیا نام ہے محمد یوسف محمد یوسف اللہ میاں کیا کھاتے ہیں بولیے بولیے کچھ نہیں کھاتے کلمہ پڑھیں اچھا اللہ مصر اللہ بسم اللہ شابج بٹا کلمہ پڑھیں لے کلمہ لا الہ شابج شابج اللہ کتنے ہیں بیٹا ایک پنجتان کتنے ہیں بارا آپ کا کیا نام ہے تہا امام کتنے بیٹا بارہ محصوم چودہ نبی ایک لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار شابج آپ کا نام کیا ہے محمد حسین شابج بیٹا پہلے امام حضرت علیہ السلام ستر امام مل حضرت حضرت حسن علیہ السلام حضرت 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 حسین علیہ السلام کیا نام ہے آپ کا محمد ددل ارے بہا زبر بھائی اللہ اللہ شابج پنجتان پاچ شابج امام بالا ہے شابج بیٹا محصوم چودہ چودہ اللہ اللہ پنجتان محمد محصوم چودہ شابج آپ کا نام کیا ہے بیٹا علی مہدی علی مہدی بھئی پہلے امام حضرت 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 آٹھوے امام حضرت علی رضا نوے امام حضرت محمد حضرت دن 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 دو چودہ صبح کی نماز دو دو آسر کی مغرب کی تین عشاء کی چار ٹوٹل کتنی ہوئے ٹوٹل سول سترہ پہلے امام حضرت علی امام حضرت حسین علی سترہ حضرت حسین حضرت تعالی حضرت 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 ناظرین سب سے پہلے آپ نے ان بچوں کے علم کو ان بچوں کے صلاحیت کو دیکھا میں علی با صوفہ آپ کو بتاتا چلوں میرا مقصد ایسینین چینل کا مقصد بچوں سے امتحان کا نہیں ہے بلکہ ان کے اندر ہمت پیدا کرنا ہے آج انہوں نے مائک پہ بولا ہے کل انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھیں گے ذکر اہل بیت کریں گے محافل میں پڑھیں گے جشن پڑھیں گے اور مجلس سیدو شہدہ کو بھی یہ بچیاں پڑھیں گی اور ان کے والدین کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جب وہ اپنے بچوں کو بولتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا دعا ہے ایسینین چینل کی پوری ٹیم کی یہ جو بچے اور بچیاں اور جو ہماری خہاران ان بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں پروردگار سب کو سہت و سلامتی عطا فرمائے ان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو خدا روشن فرمائے انہیں کامیاب فرمائے اور انہیں بہترین انسان بنائے آئیے ناظرین آپ نے ایسینین چینل پر لائبرینی بحر العلوم کا پورا خلاصہ محترم سمر صاحب کے ذریعے سے سنا تھا اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا اگر محترم سمر صاحب دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوشہ آئیں دعوت دے رہے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت دعوت دے رہے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیم اور کتابیں آج کی زمانے میں آپ آئیے لے جائیے پڑھئے ساتھی ساتھ ان کی اہلیہ ان کی زوجہ یہ جو آپ نے بچوں کے صلاحیت کو دیکھا ہے بچیوں کو آپ نے جو دیکھا ہے خدا ان کے مستقبل کو روشن کریں یقین جانے آج کی زمانے میں ان بچوں کو تعلیم دینا ان بچوں کے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے انسان کس طرح سے احتمام کرتا ہے کیسے انتظام کرتا ہے وہی جانے لیکن جب تک یہ بچے اور بچیاں اس دنیا میں زندہ رہیں گی اور اہلِ بیت کا تذکرہ کرتی رہیں گی قرآن کی تلاوت کرتی رہیں گی اہلِ بیت کا ذکر کرتی رہیں گی تب تک محترم سمر صاحب کو بھی ان کی زوجہ کو بھی اور جتنی خانہران ہماری یہاں تعلیم دے رہی ہیں سوابِ جاریہ انشاءاللہ ملتا رہے گا محترم سمر صاحب آپ نے بچوں کی صلاحیت کو دیکھا یہ جو مدرسہ بحر العلوم کا قیام جیسا کہ بھابی نے ہمارے ذکر کیا خاہر نے ذکر کیا ہے کہ دوہزار پندرہ سے اس کا سلسلہ ہوا کیسے آپ دونوں جو ہیں وقت نکالتے ہیں اہلِ بیت کی تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور اس مدرسے کا قیام عمل میں کیسے آیا کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا اور خود آپ کے ذوجہ کس طرح سے وقت دیتی ہیں اور مدرسے کو چلاتی ہیں اور ساتھی ساتھ والدین کے لیے آپ کا پیغام بھی کیا ہے حضرت اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ٹائم نکالا اور یہ کب سے تو مدرسہ جو ہے وہ دو ہزار پندرہ سے ہی نہیں شروع ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے جو ہے ہماری اہلیاں جو پڑھاتی تھی ٹیوشن پڑھاتی تھی سب کے گھر جا جا کے یا کچھ لوگ گھر پہ آتے تھے وہ پڑھتے تھے اس کے بعد پھر بعد میں یہ سوچا گیا کہ اگر یہ مدرسہ قائم کیا جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ بچے آ سکتے ہیں لہٰذا یہ مدرسہ قائم ہوا پہلے گھر ہی پر قائم تھا اس کے بعد پھر یہ امارت کو لیا گیا خریدا گیا مدرسے ہی کے لئے بہت شروع کہ اس میں مدرسہ چلے گا لہذا دو ہزار پندرہ سے آج تک مدرسہ جاری اور ساری ہے انشاءاللہ میری خواہش بھی یہی ہے والدین سے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجے لیکن آج کل والدین جو ہے وہ دیکھتے ہیں فری فنڈ میں کہاں کام ہوتا ہے اگر فری فنڈ والا ہے تو وہ بھیج دی نہیں کہ اگر جہاں پیسہ کا نام آجاتا ہے وہ ہم دوسری جگہ بھیجتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انسان کو تعلیم حاصل کرنا ہے واقعاً تعلیم حاصل کرنا ہے تو وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور جو آج اگر آپ نے سو روپے خرچ کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا دس گناہ دے گا سمر بھائی یہ جو مدرسہ ہے جس بیلڈنگ میں چاہتا ہے ایک ایڈیس بھی آپ بتا دے ساتھی ساتھ آپ کا نمبر بھی ہو تاکہ جو علاقے وہ مول لے کہ ہم ممرہ شائر کے بچے مانا چاہیں وہ رابطہ آپ سے کر سکے یہ اس کا ایڈریس یہ ہے کہ تنظیم وہ ہونا ہے مدرسہ بحر العلوم ہے رجنی اپارٹمنٹ ہے گراؤنڈ فلور روم نمبر 06 یہ اس کا ہے اور بہائنڈ ممرہ انگلیش ہائی سکول امرت نگر ناظرین ساتھی ساتھ آپ دیکھیں یہ اندر بھی جو ہے یہ یہاں پہ بھی پڑھائی کا سلسلہ ہے اس لیے کہ صرف آپ یہ جنگہ نہ دیکھئے گا وہاں بھی بھی جنگہ ہے خہران جو ہے بچوں کو باقیدہ یہاں پہ پڑھاتی ہیں ناظرین مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو والد ہیں ابھی تک بیدار نہیں تو یقین ہے ہماری قوم بیدار ہے اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے روشناس ضرور سے ضرور کرائے گی قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم ضرور سے ضرور دے گی اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے رسولوں کے رسول نے فرمایا ہے کہ علم تم پر حاصل کرنا واجب ہے علم حاصل کرنے کے لئے تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے تو وہاں تک جاؤ اور بالخصوص ان بچیوں کو دینی تعلیم سے والدین سے گدارش ہے کہ محروم نہ کریں اسی طرح دیکھتے رہیں ایسرین چینل میں لباسوفہ انشاءاللہ کسی اور مدرسے کے بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ